ان پر دباؤں ڈالا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے خلاف کاروائی کرے اور حکومتی وزیروں کو بچائے ان کی کرپشن بچائے اور حکومت کے اتحادیوں کی کرپشن بچائے تو ہم نے مقدمہ پاکستان کے عوام کے سامنے پہلے بھی رکھا ہے آج بھی رکھتے ہیں لیکن اب بات اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے کہ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے آئیں کیونکہ یہ مسئلہ اتنا سنجیدہ اور سنگین ہے کہ آج اس میں نیب کا چیئرمن ملوث ہے نیب کا ادارہ ملوث ہے وزیراعظم ملوث ہے وزیراعظم ہاؤس ملوث ہے وزیراعظم کے مشیر ملوث ہے وزیراعظم کے دوست ملوث ہے یہ اب معمولی بات نہیں رہی ہمارے پاس ایک فورم ہے جس کو پاکستان کی پارلیمنٹ کہتے ہیں جس کو یہ حکومت نہیں چلنے دیتی لیکن جب معاملہ ملک کا ہو تو وہی فورم ہوتا ہے جب ملکی معاملات کا حل ڈھونڈا جاتا ہے جب بات ملک کے وزیراعظم کی ہو اس کی کرپشن کی ہو اس کی کرپشن کو چھپانے کی ہو تو اس کی نیب کے ادارے کو دبانے کی ہو تو پھر وہی ایک فورم رہ جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے رول دو سو چوالیس بھی کے تحت ایک سپیشل کمیٹی تشکیل دی جائے جو انویسٹیگیٹ کرے کہ اس سارے معاملے میں ہوا کیا ہے حقائق کو دیکھیں جو کریکٹر اس کے اندر بلگوس ہیں چاہے وہ وزیراعظم ہو چاہے وہ لیڈر اپوزیشن ہو چاہے وہ سپیکر ہو چاہے وہ لیب کا چیئرمن ہو حکومت کے اہلکار ہو ٹی وی چینل ہو پیمرا ہو جو بھی ہو یہ پارلیمان پاکستان کے منتخب نمائندوں کا اہوان ہے اس سے بڑا کوئی اہوان نہیں ہے یہ وہ اہوان ہے جو قانون بناتا ہے آئین کو ترمیم کرتا ہے اس کا حق ہے کہ اس اتنے بڑے قومی نویت کے سنگین مسئلے پر فوری طور پر کام شروع کریں اور ہم دوسری جماعتوں سے بھی کنسرنٹ کریں گے لیکن لیڈر اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خواج آصف صاحب جو مسئلی نون کے پارلیمانی لیڈر ہیں وہ پیر والے دن اسمیلی میں موشن موگ کریں گے کہ دو سو چوالیس بھی رول کے تیت سپیشل کمیٹی بنائی جائے جو اس معاملے کی تحقیق کریں تفتیش کریں اور حقائق جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کریں آپ کا بہت شکریہ یہ میرے بھائی میں نے ساری بات کر دی ہے اب باقی باتیں منڈے کو اجلاس میں فاجہ صاحب کریں گے یہ موشن موگ کریں گے کہ اگر حکومت اعتصاب سے بھاگنا نہیں چاہتی عمران خان کی کرپشن بچانا نہیں چاہتی بزراء کی کرپشن بچانا نہیں چاہتی تو پھر دو سو چوالیس بھی کے تیت یہ موشن موگ ہوگا کمیٹی بنے اور وہ تفتیش اور تحقیق کریں کہ اس معاملے میں ہوا کیا ہے ہم میں نے پہلے کہا انصاف سب کا حق ہے انصاف کا بنیادی تقاضی ہوتا ہے کہ آپ انوسینٹ ہیں جب تک آپ کا گلد ثابت نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو بھی یہ حق حاصل ہے یہ حق چیرمن نیب کو بھی حاصل ہے کہ اپنی کہ ہم ان کے خلاف باتیں رکھیں گے جس نے بھی رکھنی ہو اور ان کا کام ہے کہ ہمارا کام ہے کہ اپنا گلد ان کا گلد جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے یہ وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی لیکن کمیٹی سے بھاگنا میری نظر میں یہ ثابت کرے گا ہمیں امید نہیں ہے کہ حکومت بھاگے گی لیکن ماضی میں ان کا ریکارڈ رہا ہے اگر وہ بھاگے کمیٹی سے تو پھر دال میں ضرور کچھ کالا ہے آج تک حقائق بتاتے ہیں کہ دال بلکل کالی ہے بہت شکریہ